گھر کا ماحول آج کل یہ حال ہے کہ سیکولر آدمی اور مذہبی آدمی کا فرق باہر کی زندگی میں تو نظر آتا ہے لیکن گھر کی زندگی میں یہ فرق دکھائی نہیں دیتا بظاہر دونوں کا لباس الگ ہوتا ہے سیکولر آدمی اگر گوڈ مارننگ کہتا ہے تو مذہبی آدمی السلام علیکم کہتا ہے سیکولر آدمی اگر کلب جاتا ہے تو مذہبی آدمی مسجد جاتا ہے وغیرہ لیکن یہ فرق باہر کی زندگی کی حد تک ہے گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھئے تو سیکولر آدمی کے گھر اور مذہبی آدمی کے گھر کے درمیان کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا اور اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ صرف ظاہری رسم کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن میں دونوں قسم کے گھروں کی پہچان بتائی گئی ہے غیر مذہبی انسان کے گھر کی پہچان کو جاننے کے لیے قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کیجئے سورہ نمبر 84 آیت تیرا یعنی وہ اپنے اہل کے درمیان خوش رہتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مذہبی انسان کی زندگی خاندان رخی یعنی فیملی اورینٹڈ زندگی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں آ کر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان آگیا وہ اپنا سارا وقت اور اپنا پیسہ اپنے اہل خاندان میں خرچ کرتا ہے اور مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اپنے وقت اور اپنے پیسے کا صحیح استعمال کیا وہ اپنے اہل خانہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کی دلچسپیوں اور اس کے سرگرمیوں کا مرکز اس کے اہل خاندان ہوتے ہیں جو لوگ اس طرح زندگی گزارے وہ کبھی خدا کی مطلوب بندے نہیں بن سکتے خدا کی عبدی رحمتوں میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں مذہبی انسان کے گھر کی پہچان کتاب الہی کی اس آیت میں ملتی ہے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ سورہ نمبر باون آیت چھے بیس یعنی اہلِ جنت کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے اہل کے درمیان ڈڑتے رہتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ سچا مذہبی انسان وہ ہے جو ہر وقت خدا کی پکڑ سے ڈڑتا ہو خواہ وہ اپنے گھر کے باہر ہو یا اپنے گھر کے اندر وہ معاخذہ یعنی اکاؤنٹیبلیٹی کی نفسیات کے تحت زندگی گزارتا ہے نہ کہ بے خوفی کی نفسیات کے تحت کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیس موسیقی